بچے پا میرے مغر ہوئی زلجلال کی لو بی بیوں برا چڑھی میرے لال کی پہنچے جو لاش ابن حسن پر باغا لیزان دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے غیبت شیوان غوسے سے کافنے لگے ابا سے نام دا للکار کر بڑھے صفت شیر کر دے گا للکار کر بڑھے صفت شیر کر دے گا بھاگے ادو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا حل چل میں اس یتیم کا لاشا کو چل گیا حل چل میں اس یتیم کا لاشا کو چل گیا روتے ہوئے قریب جو آئے شغے ہدا دیکھے تمام حضو بریدہ جدہ 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 ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا وا محمدہ امت کا یہ سلوک تو دیکھو پہے خدا امت کا یہ سلوک تو دیکھو پہے خدا ابن حسن کی جان پسد میں گزر گئے لو نانا جان قاسم ناشاد مر گئے لو نانا جان قاسم ناشاد مر گئے اے پاغان چا جو رن میں شبر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ازہر نقوی بارگاہ سید شہدہ میں سوزو سلام و مرسیہ پیش فرما رہے تھے مولا ان کی توفیقات میں ضعفہ فرمائے برائے خوشنو دیئے محمد و آل محمد محمد اکرام شہر کی حالت آپ کو معلوم ہے قبلہ کا اب اس وقت مارٹن روڈ میں ہے وہاں سے یہاں آنے میں جو وقت لگے اس وقت کو ہم نے عبادت گزاری سے ہی گزارنا ہے لہٰذا جس تحمل سے آپ یہاں تشریف فرما ہے یقیناً یہی مجلس کی کا حسن ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی آپ کے عقیدے کا امتحان بھی ہے میں ملتمش ہوں جنابِ آن حسنی سے گو تشریف لائے اور بارگاہِ امامت میں سلام کا نظرانہ پیش فرمائے دیکھیں اگر موسم تھنڈا ہے نا تو آپ کے جذبات تھنڈے نہیں رہنے چاہئے درود اسی طرح پڑھنا ہے جیسے روز پڑھتے ہیں برائے خشنودی محمد و آل محمد بلانتر سلوات تمام امین کی سید اسلام تکلے بہواز بلان نارے سلوات پابندی لگائے کوئی پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر پابندی لگائے کوئی درود پڑھے محمد و آل محمد پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر پابندی لگائے کوئی بے پیر ہوا پر درود پڑھے محمد ممبر پہ میں جو شام و سہر بولنے لگا ممبر پہ میں جو شام و سہر بولنے لگا مجھ میں یہ میری ماں کا ہنر بولنے لگا اس بولنے پہ خاص طالب ہوں اپنی زباں اپنی زباں بنا کے علی کی زبان کو اپنی زباں بنا کے علی کی زبان کو وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا وہ بولتا نہیں ہے مگر بولنے لگا خیموں کی بات خیموں کی بات اور تھی میدان کی بات اور خیموں کی بات اور تھی میدان کی بات اور اسغر اوڈھائی تو چپتا ادھر بولن اسغر ادھر تو چپتا ادھر بولنے لگا پھر پھر گیا پھر پھر گیا علی کی ولایت سے مال بھی پھر پھر گیا علی کی ولایت سے مال بھی کیا پھر کسی یزید کا ذر بولنے لگا کیا پھر کسی یزید کا ذر بولنے لگا دروپ پڑے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی والے کے لئے تین سے چارشے پیش کر رہا ہوں مولا علی کی شان میں علی کے نام سے علی کے نام سے دل کو قرار آتا ہے یہ نام سل کے خدا کو بھی پیار آتا ہے علی کو لے کے ہمیشہ خدا نے یہ کہا سمجھ میں کب میرا دل دل سوار آتا ہے سمجھ میں کب میرا دل دل سوار آتا ہے علی کے ذکر سے ہم لوگ شاد ہوتے ہیں علی کے ذکر سے ہم لوگ شاد ہوتے ہیں جناب شیخ کو سل کے بخار آتا ہے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے سلام گزار بھی پسند رہے ہیں جو اشارہ سمجھ لیتے ہیں محلہ تمہاری تعفیقات میں دعفہ فرمائے شائر اہل بیت امار رزوی سے ملتمیسوں کو تشریف نائے اور سلام کا نظر آنا بارگاہ سیدو شہدہ میں پیش فرمائے جناب امار رزوی سلوات پڑیے بلند آواز سے ایک اور باواز بلند آرہی سلوات اللہ چند اشار عشقِ علی کو دل سے نکالا نہیں گیا قوسر کا میرے ہاتھ سے قوسر کا میرے ہاتھ سے پیالا نہیں گیا عشقِ علی کو دل سے نکالا نہیں گیا قوسر کا میرے ہاتھ سے پیالا نہیں گیا عشقِ علی کو دل سے نکالا نہیں گیا اور شیر پیش کرتا ہوں دو زخمِ دین والے بہت سے گئے مگر دو زخمِ دین والے بہت سے گئے مگر مولا علی کا چاہنے والا نہیں گیا نہیں گیا دو زخمِ دین والے بہت سے گئے مگر مولا علی کا چاہنے والا نہیں گیا عشقِ علی کو دل سے نکالا نہیں گیا اور یہ شیر دیکھیں اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد جس حلق میں حرام نیوال نیوال التي جس حرام نہیں گیا جس حرام اس کا لہو پکارتا ہے یا علی مدد جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا جس حلق میں حرام نوالا نہیں گیا اور یہ عقیدے کا شیر آپ حضرات کی خدمت میں دیکھے گا اپراد بھائی پیش کرتا ہوں سینے پا ماتمی نے جلایا تھا ایک چراغ سینے پا ماتمی نے جلایا تھا ایک چراغ زیر لہد بھی اس کا اجالا نہیں گیا سینے پا ماتمی نے جلایا تھا ایک چراغ زیر لہد بھی اس کا اجالا نہیں گیا عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا اور یہ شیر دیکھے گا جو سہلاب میں مومنین فسے ہوئے ہیں اور مجلسوں میں پھر بھی آ رہے ہیں نا دے علی نے مجھے کو نکالا کچھ اس طرح نا دے علی نے مجھے کو نکالا کچھ اس طرح مشکل میں مجھے کو پھر کبھی ڈالا نہیں گیا نا دے علی نے مجھے کو نکالا کچھ اس طرح مشکل میں مجھے کو پھر کبھی ڈالا نہیں گیا عشق علی کو دل سے نکالا نہیں گیا اور یہ سرِ مختب پیش خدمت ہے حاصلِ کلام پیش کرتا ہوں جس کے لئے یہ محنت کی ایک کلام کہا دیکھیں ننہی سی ایک جان کا اللہ ہرے جلال ننہی سی ایک جان کا اللہ ہرے جلال قاتل سے ایک تیر سبھالا نہیں گیا قاتل سے ایک تیر سبھالا نہیں گیا اس نے کیا ہے آگ پہ ماتم حسین کا اس نے کیا ہے آگ پہ ماتم حسین کا دوزخ کی آگ میں جسے ڈالا نہیں گیا ماتم حسین عشقِ علی کو دل سے نکالا نہیں گیا اور مختار جب تُو نے قلم سے لکھ دیا امار ایسا کیا تُو نے قلم سے لکھ دیا امار ایسا کیا کاغذ تیرے نور کا حالا نہیں گیا عشقِ علی کو دل سے نکالا نہیں گیا کوثر کا میرے ہاتھ سے پیالا نہیں گیا شایرِ اہلِ بیت امار رزوی بارگاہِ امامت میں انتہائی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے مولا ان کے قلم میں ان کی فکر میں مزید روانی اور طہارت عطا فرمائے عمرین اکرام اس میں سے یقیناً آدھے سے زیادہ مجمع ایسا ہے جو بہت زیادہ پانی میں چلتا ہوا آیا ہے اور بہت سے لوگ آدھے سے زیادہ لوگ پیدل اپنے گھروں سے آئے ہیں کوئی بھی مومن اس وقت ایسا نہیں ہے جس کی خواہش نہ ہو کہ وہ مجلس میں آ جائے لیکن جو لوگ گھر میں بیٹھ گئے ہیں یا رہ گئے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچا دیں کہ ہم لوگ مجلس میں موجود ہیں تاکہ ان کو آسرا رہے امید رہے کہ اگر ہم رہے بھی گئے تو کوئی بات نہیں مجلس ہو رہی ہے نارے حیدری سلام کے لئے جناب زشان حیدر سے کہ وہ تشریف نائے اور پانچ شیر کا حدیعہ ہمیں پیش فرمانے سلام 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 برائے خوشنیو دیئے چاردہ ماصمین علیہ السلام بلندرین سلوات سلام شروع کرتا ہوں اس خدا بابرکت کے نام سے جو فتق کا سب سے بڑا گواہ ہے درود و سلام محمد و آل محمد کے لئے اللہ کیونکہ وقت کی کمی ہیں اور سینئر نوہ کا میرے موجود ہیں یہاں پر تو زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا مل کر برعظمت بی بی ختیجہ سلام علیہ السلام بلندرین سلوات سلام نادِ علی خبرد جو کرتی چلی گئی عمرے روان سکو سے گزرتی چلی گئی نادِ علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمرے روان سکو سے گزرتی چلی گئی مل کر بابا دلندرین نارے سلوات نادِ علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمرے روان سکو سے گزرتی چلی گئی موتا رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام موتا رہی تھی لب پر موتا رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی مل کر بابا دلندرین نارے سلوات بی بی زینب کا خطبہ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا اس کے ایک ایک لفظ پر آپ سب کی خاص توجہ چاہوں گا اگر گلے کی طرف سے کوئی کتاہی ہو تو اس کے لئے معذرت بقیہ آپ اس کلام پر خاص توجہ رکھے گا بردمت شہدادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے پیمبروں کی اکامت ہوں نام زینب ہے نمازِ صبر کی نیت ہوں نام زینب ہے نمازِ صبر کی نیت ہوں نام زینب ہے یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی میں تیرے طاقت کو نیلام کر کے دم لوں گی نام زینب ہے نام زینب ہے یا علی دنیا میں سب سے آلہ ہے تیرا وجود نہ جسے اب بکھرنے والا ہے امیر شام تیری شام کر کے چھوڑوں گی میں تیرے طاقت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی حسینیت کے دیئے کو بکو جلاؤں گی حسین قتل ہوئے کیسے میں بتاؤں گی میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چوکے گا تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری دھوکے گا بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے ملکر بابا عزبال نارک صلوات بس آخری شیر خاص توجہ چاہوں گا اس شیر پہ آپ کی کیونکہ زینر نوہ کا میرے موجود ہیں اور بس وقت زیادہ نہیں لوں گا ملکر بابا عزبال نارک صلوات ہمارے تازی خانے سجائے جائیں گے علم حسین کے گھر گھر جلائے جائیں گے علم حسین کے گھر گھر لگائے جائیں گے حسینیت کے ترانے سنائے جائیں گے عزا کے فرش عدب سے بچھائے جائیں گے جہاں بھی میرے برادر کی مجلی سے ہوں گی معاویہ کے پسر تجھ پہ لانتے ہوں گی سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں ملتمس ہوں ہمارے شہر کے معروف منقفت خان سلام گزار نوحہ خان جناب زیغم عباد سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں امنین اکرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ عشرہ محرم الحرام خیر العمل ٹرسٹ اور خیر العمل برکنگ کمیٹی کی جانب سے منقفت کیا گیا ہے خیر العمل ٹرسٹ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ روزہ حضرت عباس علیہ السلام اور بین الحرمین کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہسپتال بھی تعمیر کے آخری مرحلے میں ہے تو یہ سب آپ ہی کی تعاون سے جاری اور ساری رہتا ہے خیر العمل ٹرسٹ آپ سے تعاون کا طلبگار ہے آپ دوسرا اعلان خاص طور پر سمات فرمالیں کل خیر العمل ٹرسٹ کی انتظامیہ نے بہت سارے چوروں کو پکڑا ہے جو کہ موبائل چوری کر رہے تھے آپ لوگ لیکن خود بھی اپنے موبائل کی خود حفاظت کریں اپنی جیبوں کی حفاظت کریں تاکہ چوروں کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ کہاں آپ نے مال چھپا کے رکھا ہے اس لیے کہ عقیدے پر بھی چوری ہو رہی ہے میں پیش کرتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ مولا آپ کو تمام ازداروں کو سلامت رکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے سہلابی صورتحال میں بھی آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو چار مصرے میں ابتدائی میں پیش کر دیتا ہوں تیزی سے اشار پڑھوں گا جل سے جل اپنی خدمت کو اپنی اس عبادت کو تمام کروں گا لیکن عبادت کا جو یہ رحمت ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی تو میں شیر یہی سے چار مصرے پیش کر دیتا ہوں آپ ہی کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ علی والا علی والا زمانے بھر کو دیوانہ ہی لگتا ہے آپ ایسے آئے ہیں نا یہاں پر یہاں تک پہنچ گئے ہیں علی والا زمانے بھر کو دیوانہ ہی لگتا ہے لپکتا ہو جو شما پر وہ پروانہ اور غلاف خانہ کعبہ کو میں نے دیکھ کر سوچا غلاف خانہ کعبہ کو میں نے دیکھ کر سوچا خدا بندہ تیرا کعبہ عزا خانہ ہی لگتا ہے خدا بندہ تیرا کعبہ عزا خانہ ہی لگتا ہے اور بڑے عدب سے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر تیزی سے یہ میں مصرے پیش کر دیتا ہوں ایک بار ملکہ سلوات پڑھے گا آؤ آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح درے بطول پہ سلمان کی طرح آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح دیکھیں شیئر پیش کرتا ہوں آؤ آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح ایک بیماری ہے نا جسے کینسر کہتے ہیں اردو میں سرطان میں شیئر پیش کرتا ہوں کہ زہرا سے زہرا سے دشمنی کا مرض وہ مرض ہے جو زہرا سے دشمنی کا مرض وہ مرض ہے جو کھا جاتا ہے انسان کو سرطان کی طرح دیکھیں جو لانت کی جو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا تو اسے بجھا بجھا سا نہیں لگانا چاہیے زور سے لگانا چاہیے دشمنانے لبیت پہ لانات آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح مدھا کا شیر سنیں گے سماتھ فرمائیے کہ مانا مانا کہ بوت و راب کا لہجہ خدا سا ہے سماتھ فرمائیے گا حضور مانا کہ بوت و راب کا لہجہ خدا سا ہے کرتی ہیں یہ بھی گفتگو یزدان کی طرح آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح اور قصرے قصرے ابو تراب میں دختر رسول کی قصرے ابو تراب میں دختر رسول کی جلوہ جلوہ نمہ سورہ رحمان کی طرح آؤ درے بطول پہ سلمان کی طرح دو اشار آخر میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھئے سماعت فرمائی یہ ہے کہ کرتے کرتا کرتا نہ گر کرتا نہ گر فضائل خیبر شکن میں شک ہے کرتا نہ گر فضائل خیبر شکن میں شک دو زخمیں یوں نہ جلتا تو سفیان کی طرح آؤ در بطول پہ سلمان کی طرح اور آخری شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائی گا کہ کہتے کہتے بڑے عدب سے تجھے یار غار ہم کہتے بڑے عدب سے تجھے یار غار ہم کہتے بڑے عدب سے تجھے یار غار ہم چپ چاپ بیٹھا رہتا جو انسان مولا زیغم عباس کو سلامت رکھیں یہ نوحہ خان یہ سلام گزار یہ مرسیہ خان ہماری عزائی دنیا کی ایک ایسی آوازیں ہیں جن پر مولا اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے میں ملتم مسلم رضا سے وہ بھی سواب حاصل کرنے کے لئے پانچ اشار کا نظر آنا یہاں پیش ورمات قبلہ و کعبہ محمدین اکرام بس بلکل خریب آیا پہنچ گئے لیکن اس جگہ پانی اتنا ہے کہ وہاں سے یہاں تک گاریاں آنے میں بہت یہاں تک آگئے ہیں بیٹرو پولیٹن برمحمد محمد سلوات محمد 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 ویسے تو یہ میری جگہ نہیں ہے پڑھنے بس حاصل سواب ہونے کے لئے ایک دفعہ مل کے دروت پڑھ دیئے گا محمد 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 میرے مالک مجھے توقیر دے دے 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 نہ دے خوشیاں غم شبیر دے دے جگر ہر دور کے ہرمل کا چیرے جگر ہر دور کے ہرمل کا چیرے تبر 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 ایک ایسا تیر دے دے میرے مالک مجھے توقیر دے 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 ہر کسی کے دل کی خواہش ہے در شبیر پر جب میں کھڑا ہوں در شبیر پر جب میں کھڑا ہوں کوئی آ کر مجھے زنجیر دے دے کوئی آ کر مجھے زنجیر دے دے میں ماتم کرتے کرتے مر گیا ہوں میں ماتم کرتے کرتے مر گیا ہوں میرے اس خواب کو تعبیر دے دے نہ کچھ مانگوں گا تجھ سے پھر خدا آیا نہ کچھ مانگوں گا تجھ سے پھر خدا آیا رضا زینب دل گیر دے دے مختہ شراف سمات نظر زبان نور اور مسلم رضا کو زبان نور اور مسلم رضا کو خدا آیا می سمی تاثیر دے دے میرے مالک مجھے توقیر دے دے برمحمد والے محمد سلوات جس کی بی بی نے حاضری لگائی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا میں کیا کروں کہ قبلہ یہاں بلکل میٹرو اتنا وہ فون کیا ہے انہوں نے کہ ہم آگئے ہیں لیکن گاڑیاں بلکل فسی بھی ہیں گاڑیاں نہیں نکل پا رہی ہیں تب قبلہ کو پانی میں سو دلانے سے رہے لیکن وہ دو منٹ میں یہاں تشریف لے آئیں گے علی کربلائی سے میں منتمش ہوں کہ وہ دو چار اشارہ کے جتک وہ پڑھیں گے قبلہ آ جائیں گے علی کربلائی آپ لوگوں کا بہت بڑا امتحان ہے اور اس امتحان کو آپ درود کے ساؤں میں آپ اس کو عبور کریں برازمت بی بی ختیہ سلام اللہ بلانترین سلاوات جیسا کہ ابھی عبرار بھائی جیسا کہ ابھی عبرار بھائی نے کہ ملکل اس سسار کے ساتھ قبلہ یہاں پہنچ گئے تو رب سے مجلس نہ ٹوٹے چند اشارہ آپ کی سما تو مجلس رہا ہوں چودہ صدی بیٹ گئیں شبیر کا چر چ باقی ہے قرآن اب تک بول رہا ہے خانہ کعبہ باقی ہے اور کرب و بلا کا پاک سہارا گمبد خزرا باقی ہے سارے جھنڈے ٹوٹ چکے ہیں حق کا فریرہ باقی ہے ان چودہ صدی وں کے اندر چودہ سو طوفان اٹھے ام بھی ہر کارے دوڑے اور اب سی سلطان اٹھے لاتو حبل سینوں میں چھپائے ہاتھوں پر قرآن اٹھے تو جن کی بنی آدوں میں لہو تھا قصر وہ آلی شان اٹھے سب دیواریں بیٹھ گئیں مظلوم کا روزہ باقی ہے چودہ صدیاں بیٹھ گئیں شبیر کا چرچہ باقی ہے پیاسوں کے ان کار کا خنجر مقتل میں کچھ ایسا چلا لاکھوں فتنے اٹھے لیکن پھر سر بیعت اٹھ نہ سکا اب بھی کسی کے دل میں تمنا بیعت کی اٹھتی ہے ذرا تو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے آباس کا پرچم فکر یزیدی ہوش میں آ جس نے تجھے مارا تھا تماشا دیکھ وہ پنجا باقی ہے چمان اللہ ماشاء شبیر شبیر کا چرچا باقی ہے جناوے علی کرغلائی کو آپ نے سمات فرمایا مونین اکرام اس وقت کراچی کیا پورے سندھ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی علامہ صاحب شاید اس وقت واحد خطیب ذاکر عالم دین ہیں جو اپنی ذمہ داریاں عزائی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں ان حالات میں بھی قبلہ مارٹن روڈ سے پڑھ کر یہاں تشریف نائے اور یہاں کے بعد انشاءاللہ ملیر بھی جائیں گے لیکن حالات پر مناصر ہے میں مولا سے دعا گو ہوں آپ سب کے توسط سے کہ قبلہ و کعبہ کی صحت و سلامتی اور ان کی توفقات مضافے کے لیے واقعا پھر بلند ترین سلوات ہونا معروف نوحہ خان منقبت خان سلام گزار جناب مسیب رزوی جو بین الاقوام شغرت کے حامل ہیں دنیا میں ہر جگہ نوحہ خانی کرتے ہیں میں ملتمس ہوں کہ جناب مسیب رزوی بارگاہ امامت میں سلام کا نظرانہ پیش جناب مسیب رزوی بات پر محمد و آل محمد 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 بہدیل سے شکریہ دہتا ہوں برار بھائی کا بیجیے پی جے تمام عرقین کا اور خیل و نمل ورکنگ کومیٹی کا چند اچھار کی عبادت آپ کے پاس دشاگہ جائیں آپ کی جائیں کہ فرش عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے فرشِ عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے دین کا سبق ہر بچے کو سکھلایا جا سکتا ہے فرشِ عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے شیر پیش کروں کہ اے وائزت مایوسی میں مرنے سے پہلے سن لے اے وائزت مایوسی میں مرنے سے پہلے سن لے شاہ کی چوکھٹ پر ہر بن کے آیا جا سکتا ہے فرشِ عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے اور کچھ حد تک ہی پھیلا ہوا ہے سایا عالم کا لیکن کچھ حد تک ہی پھیلا ہوا ہے سایا عالم کا لیکن سارا عالم اس سائے میں لایا جا سکتا ہے فرشِ عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے اور عقیدے کا شیر پیش کروں کہ کربو بلا کا مینے کفن زیب تن کر کے دیکھا موت کو آخری ہچکی پر پلٹایا جا سکتا ہے فرشِ عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے اور یہ بھی خوبصورہ شیر ملا جاؤ کہ کھینچ کے خط عباس یہ بولے گر میرا مولا چاہے کھینچ کے خط عباس یہ بولے گر میرا مولا چاہے منظر جنگ خیبر کا دوہر آیا جا سکتا ہے سلامت رہیں فرشِ عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے مقصد پہلا خیش شیر کہ زہرہ کی مرضی ہو تو ہرکو کل جنت کا قبضہ زہرہ کی مرضی ہو تو ہرکو کل جنت کا قبضہ باندھ کے ایک رومال میں بھی دلوایا جا سکتا ہے فرشِ عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے مقصد کی عبادت موضلان شاہر جناب امار عزیز کا کلام ہے مقصد اشکرام کہ دل سے اگر امار سدا دیں ہم اپنے قائم کو دل سے اگر امار سدا دیں ہم اپنے قائم کو راتوں رات گے اس دنیا پر چھایا جا سکتا ہے فرشِ عذا پہ آکے یہ مقصد پایا جا سکتا ہے سلوات برمحمد سبحان اللہ ماشاءاللہ مالا سلامت رکھے مسئلہ بھائی کو مملین اکرام زیارت کے عنوان سے قرآنی آیات کی روشنی میں تفسیر تعویل منطق فلسفہ اس کی روشنی میں حجت الاسلام المسلمین خطیب فاکستان اللہمہ مالانا علی رضا رزوی سے ساتھوں خطاب آپ سامات فرمائیں میں قبلہ سے ملتمس ہوں جو ممبر فتح شریف لائیں اور مجلسِ خطاب کے سعادت حاصل فرمائیں دن خود دن خود دن خود دن خود دن خود زمان بھائے مولانا جن حالات میں یہاں آئے ہیں تو ان کے لیے ایک ایک درود تو بندہ ہے برائے خوشنودی محمد و آل محمد و صحت و سلامتی علامہ علی رضی کے لیے ایک بلانتر صلوات نار تکبیل واقعی موسم کے اثر میں آگئے آپ لوگ تھنڈا ضرور ہے آپ اتنے آپ کو تھنڈا نہ کریں اپنے جذبوں کی حددت کو اسی مقام پر رکھیں موسم کے شدت آپ کا کچھ نہیں بگا رہے گی ناری رسالت ناری تکبیل تکبیل موسمت ناری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نبرا قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیائه والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وسحره ووسیه سیدلت قیاء باللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا اوصیائه وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی اللرزین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمتو علی اعدائه مجمعین من اللعان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال محمد بن علی الباقر علیہ السلاة والسلام السلام علیکہ یا صار اللہ وبنا صاره والوطر الموتور صلوات اللہ محمد وعلا محمد میں نے زیارت عاشورہ کا انتخاب کیا تھا کہ جاری رکھوں گا اس سال بھی اور اگر زندگی رہی محلت ملی تو آئندہ برس بھی زیارت عاشورہ اور کوشش کر رہا تھا کہ ایک لفظ کو بیان کروں اور انشاءاللہ آج جناب سیدو شہدہ سے مطالق بحثہ پہنچی ہے تعرف کروایا جاتا ہے یہ فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں اللہ نے کیوں قرآن کریم میں اچھوں کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں تاکہ انسان جب کسی کی اختدام میں ہو اسے احساس ہو جن کا میں ماننے والا ہوں وہ اتنے بعظمت ہیں کہ ان کی پیروی میں اسے کبھی کوئی شک نہ ہو اور جب دوسرے بھی سنیں تو وہ چاہیں کہ وہ ان کی پیروی کریں جو اتنے باعظمت ہیں تو یہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی لوگ سنتے ہیں فضائل آل محمد مجھے آج کچھ مطالق بیش کرنا شاید بہت لوگوں میں بحث نہ کر سکوں جس طرح سے ہم پہنچے ہیں بس یہ جناب سیدو شہدہ کے زندہ موجزہ ہی ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں میں کیونکہ ایوان تک بات جا رہی ہے سارے ایوانوں میں سن رہے ہیں تو کسی بھی تحریک اور بہت سی سیاسی پارٹیاں اپنا جب منشور پش کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم تحریک ہیں مذہبی پارٹیاں بھی ہوں سیاسی پارٹیاں بھی ہوں وہ اپنے آپ کو تحریک سمجھتے ہیں اسلام واقعاً ایک تحریک ہے کربلا ایک تحریک کا نام ہے ازاداری ایک تحریک ہے تحریک یعنی حرکت مومنٹ یعنی ادارہ نہیں ہے یہ مجلس ادارہ نہیں ہے تحریک ہے چلیں گے آج مجموعہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بہت بہت طور تک لوگ ہیں اور اس موسم میں پھر بھی آپ لوگ تشریف لے آئے ہیں جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرما اور میں جو مطالع پش کروں گا وہ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ اگر آج بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس سے دوبارہ سنیے گا تبارہ سنیے گا بار بار سنیے گا کچھ خاص باتیں پش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ خاص افراد سن رہے ہیں ان تک شیعہ موقف پہنچانا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی میں پانچ اناثر کا ہونا بہت ضروری ہے پانچ اناثر کا اناثر خمسہ کا ہونا ضروری ہے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ پانچ اناثر نہ ہو سنیں گے آج میں نے اسی جناب سید شہدہ جو تحریک کربلا کے بانی ہیں اسلام کی جو تحریک ہے اس کے بانی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں اور مجھے انشاءاللہ تعالی سب کو لے کے ساتھ اپنے چلنا کوشش میری رہے گی آج ایک خاص بحث لے کے چل رہا ہوں شاید کچھ بحث خوشک ہو لیکن میں پیش کرنے پر مجبور ہوں اور ضرور پیش کروں گا آپ حضرت کے ساتھ چاہیے تو کسی تحریک اور نہزت کی کامیابی میں پانچ اناثر کا ہونا بہت ضروری ہے پہلا جو انصر ہے وہ ہے قیادت رہبری پیشوا نبی یا امام جو بانی تحریک ہوتا ہے اس کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے وہ تحریک کب تک باقی رہے گی بانی تحریک کے کردار سے اندازہ ہوگا وہ کتنا پاک باز ہے کتنا بڑا معصوم ہے میں چل رہا ہوں بچلتا رہوں گا وضاحت نہیں کروں گا تو پہلا کردار ہے بانی تحریک کا دوسرا جو فکری پشتبانی کرے جو اس کو سپورٹ کرے جو نصرت کرے فکری لحاظ سے تیسرا جو اثر و نفوز رکھنے والے افراد ہوتے ہیں معاشرے کے اندر زیادہ میں ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا ہوں چلیں گے نا بہے اگر چلیں گے تو مجھے پھر بتائیے میں تیسرا جو وجود ہے وہ ہے جو اثر و نفوز رکھنے والے میں معاشرے کے اندر افراد ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینا چوتھا مادی وسائل فراہم کرنے والے ایکنومیکل سپورٹ دینے والے مالی وسائل دینے والے کچھ لوگ تو پہنچ چکے اب تک پانچ میں وہ جو ساتھ چلنے والے تحریک کا جز ہے اس تحریک کا پارٹ ہے پارسل ہے اس کا حصہ ہے اب آئیے ذرا اسلام کو پیش کر رہا ہوں بانی اسلام ہے رسول خدا کسی بھی تحریک کا دل اس کا بانی ہوتا اسلام کے قلب کا نام ہے محمد چلتے رہیے گا دوسرے جو نسرت کرنے والے ہوتے ہیں فکری لحاظ سے اسے تحریک کا مغز کہا جاتا تحریک کا برین کہا جاتا اسلام کے مغز کا نام ہے علی مرتضی اب ہے مجمع چلیے گا خاص طور سے آپ کے لیے ہے اگر میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت پڑا لکھا مجمع آ رہا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ ہر طرح کے لوگ سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر تو اب میں پیش کر رہا ہوں جتنے بھی فلسفہ پڑھنے والے ہیں لوگوں نے دو یا تین جز بیان کی ہیں فلسفے کی روح سے بتایا کسی تحریک میں دو یا تین جز ہوتے ہیں میری اپنی محنت ہے میں نے پانچ اجزاء بنائے ہیں خود فکر دے رہا ہوں دوسروں کی نقلیں کر رہا ہوں چلنا اب اب سارا مجمع چلے گا میرے ساتھ تو اسلام کے بانی ہیں رسول خدا فکری پشتبانی کرنے والے ہیں علی مرتضی جو جگہ جگہ ان کی فکر کو لے کے آگے بڑھے جو سمجھتا ہو وہی فکر آگے بڑھا سکتا ہے جو سمجھا ہی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا تو اب رسول خدا کی جو فکری پشتبانی کرتے تھے فکری لحاظ سے ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے وہ ہیں علی مرتضی تیسرے جو معاشرے میں اثر و نفوز رکھنے والے ہو جہاں قبائل ہوتے ہیں قبائل کے سردار معاشرے میں اثر و نفوز رکھنے والے جن کو لوگ مانتے ہوں جن کی پیروی کرتے ہوں جنہیں سردار سمجھتے ہوں اسلام میں اثر و نفوز رکھنے والے پیامبر کی نصرت کرنے والے سب سے بڑے حضرت ابو طالب اب ہیں لوگ چلیں گے یہ جاری رکھو موضوع جناب سید شہدہ تک مجھے لے کے آنا میں پورا اسلام کی تاریخ کو پیش کر رہا ہوں اگر کہیں گے تو تحریک پاکستان پر بھی بول سکتا ہوں کیونکہ سننے والے سارے ایوانوں میں آج سن رہے ہیں مجھے بتایا گیا تو میں پہنچانا چاہتا ہوں اور پھر شاید اگر موقع ملا وقت اگر ہوا تو پھر ریاست مدینہ کا تصور جو میں سمجھا ہوں یہ موضوع صحیح رہے گا تو حضرت دانے کے رامے سیاست پر نہیں بول رہا ہوں دین پر بول رہا ہوں تو حضرت دانے کے رامے اب یہاں بانی اسلام کے رسول خدا فکری جو مغز ہیں علی مرتضی معاشرے میں اثر و نفوظ استعمال کر کے پیامبر کو سپورٹ کرنے والے جسے انگریزی کے الفاظ ہیں کہ ایک تحریک میں ہارٹ مائنڈ سول بیک بون اور باڈی ایک دل ہوتا ہے ایک دماغ ہوتا ہے ایک ریڑ کی ہڈی ہوتا ہے ایک روح ہوتا ہے ایک جسم ہوتا اگر ہوں اے کاش اگر کوئی فلسفی یہاں پہ آکے بیٹھتا اسے بتاتا علی مرتضی کے غلام کیا بیان کرتے ہیں یہ جو کچھ پیش کر رہا ہوں مولا کے کلام سے لے کے آیا ہوں ہمارے اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے مولا کے کلام کے اندر فکر ہے تو حضرت دانے کے نامیں کسی تحریک کی ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں معاشرے میں اثر و نفوظ رکھنے والے وہ ہیں جناب ابو طالب اس معاشرے کے بڑے بڑے سردار پہمبر کے مخالف تھے وہ اتنے قبائل تھے مکہ میں قبیلوں کے سرداروں کے چند کے نام گنوا دیتا ہوں اتبا ابو جہل ابو سفیان پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں اتنے قبائل تھے سب مخالف بس ایک سردار تھے حضرت ابو طالب انہوں نے اعلان کیا پہلے دن اے میرے بھتیجے میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک سانس میں ساتھ جب تک سانس میں ساتھ سے میں آپ کے ساتھ ہوں تمام قبائل ایک طرف ہو جائیں میں اکیلہ آپ کے ساتھ تھڑا رہوں گا اب جناب ابو طالب نے کہہ دیا تھا کہ میرے بڑھاپے کو نہ دیکھنا سفید ریش کو نہ دیکھنا میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دوں گا اب مادی وسائل فرہم کرنے والی کوئی ہستی جو پیسہ خرچ کرے معاشرے میں پیسے والے سارے فیصلے کھرا لیتے ہیں لیکن اگر کوئی پیسہ خرچ کرنے والا کا میرا پیسہ آپ پہ قربان میرا کوئی فیصلہ نہیں آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ایسی ہستی کو کہتے ہیں خدیجہ میں پوری آج تحریک اسلام کو پیش کر رہا ہوں چلیں گے نہ حضرات یہ سارے تو حضرت آنے کے رامے اب یہ معاشرے کے اندر مادی وسائل یعنی پیسہ خرچ کرنے والی حسی جناب خدیجہ ساری دولت ملیقت العرب کہ سب کہتے تھے عرب سب کے سب کہتے تھے ملیقت العرب یہ تمام عربوں کی ملکہ بی بی ہیں بھئی بی بی حکمران نہیں تھی دولت کی وجہ سے ملیقت العرب کہا جاتا تھا مجھے دنیا میں کوئی ایک اور ایسا سرمایہ دار دکھاؤ جو زندگی میں اتنا پیسے والا ہو جاتے میں وسیعت لکھے مجھے لباس میں دفنا دینا جناب خدیجہ نے ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی محسنہ اسلام قیامت تک ہر آنے والا مسلمان مقروض ہے جناب سیدہ کا جناب خدیجہ کا مقروض ہے اب اگر کوئی جناب خدیجہ کی اولاد کو نہ مانے تو احسان فراموش ہے چلتے رہیں گے تحریکی کر بھلا سننے کے لئے ماشاءاللہ 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 یہ آپ نے ثبوت دیا ہے کہ مجمع جیسا بھی ہو سارے سننے والے آئے ہیں میں اسی محبت سے سنتے رہی ہے بھئی آپ کا جذبہ ہے نا کہ ہزاروں افراد آج بھی آ گئے ہیں تو میں پورے تحریک کو پیش کر رہا ہوں اسلام کی تحریک تمام اہوانوں میں سن لیجئے اسلام کی تحریک کو میں پیش کر رہا ہوں پانچوں کردار ہوتا ہے وہ جو ماننے والے ہوتے اب جانتے ہیں ایک عیسائی بادشاہ تھا نام نجاشی تھا اس نے پوچھا کہ مجھے بس اتنا بتا دو محمد کے ماننے والے عام عوام ہیں یا سرمایہ دار لوگ ہیں نہیں ہیں لوگ سرمایہ دار طبقہ ہے یعنی پیسوں والے لوگ ہیں یا عام عوام ہیں غریب لوگ ہیں عام عوام ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ان کے ماننے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں زیادہ تر لوگ ہیں وہ عام عوام ہیں کہ پھر اس کی تحریک کامیاب ہو جائے گی نہیں ہیں لوگ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا کبھی کیسے کامیاب ہو جائے گی کہ سرمایہ داری نظام کامیاب نہیں ہوتا پاکستان کے حکمران سمجھ لیں سرمایے سے لوگ خریدے نہیں جا سکتے چلتے رہیں گے نا میں بہت زیادہ چلے گا یہ موضوع آپ حضرات کی خاطر پیش کر رہا ہوں تو سارے افراد سن لیں تو حضرت جانے گرامی اب یہ جو پانچوں عضو ہے نا ایک تو خود رسول خدا علی مرتضی جناب خدیجہ جناب ابو طالب پانچ میں ان کے ماننے والے کا زیادہ تر غریب ہیں کون سے لوگ تھے جو کہ رسول خدا کو مان رہے تھے کوئی تھا سلمان کوئی ابو ذر کوئی مقدار کوئی امار کوئی یاسر کوئی سمیہ اگر لوگ ہوں تو زیادہ تر میں تو پوری فہرش سنا دوں آپ کو کہ جو ماننے والے تھے جانے دے رہے تھے پہمبر اسلام پہ لیکن پلٹ کے کبھی نہیں کہتے تھے سچے تھے کھرے تھے اور عرب اب دیکھیں کتنی بھی تحریکیں چلی جائیں ان سب کے خلاف تین طرح کی سادشیں ہوتی ہیں چلیں گے تحریک کے اناثر ہیں پانچ مخالفین ہوتے ہیں میں نے کہا ہے نا کہ کوئی فلسفہ پڑھا وہ تو سمجھے گا وہ تو تین ہوتی ہیں مخالفتیں قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں اب تک میں نے مولا کے فرمان کو اب قرآن سن لیجئے اگر سنیں گے تو قرآن کی روح سے مخالفین تین طرح کی ہوتے ہیں کسی بھی الہی تحریک کے مخالفین تین پیش کی ہیں اللہ نے قرآن میں جناب موسیٰ کے کون کون مخالفین تھے فرعون وحامان وقارون اللہ نے تین پیش کی ہیں جناب موسیٰ کے مخالف فرعون حامان اور قارون جانتے ہیں یہ تین کون تھے فرعون تھا حکمران حامان اور قارون قارون حامان کون تھا اس زمانے کا ملا ایک لفظ اسعمال کر رہا ہوں بڑی ذمہ دالی کے ساتھ اگر برا لگتا ہے تو لگ جائیں مجھے بتایا ہے ایوانوں میں سن رہے ہیں لیکن میں اپنے مزاج سے مجبور ہوں پیش کیے بغیر نہیں جا سکتا جب جنابے ہم نے اہلِ بیت کو مان لیا تو پھر ہم جس کے بھی دھونس میں نہیں آتے تو میں لفظ اسعمال کروں گا ملا مافیا بتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں چلیں گے آپ میں بھی پیش کر رہا ہوں تو اب یہ تین طبقات تھے حکمران کرپٹ حکمران فاسد حکمران ظالم حکمران متکبر حکمران فیرون یہی تو تھا اور کیا ویان کروں ہامان ملا تھا اس زمانے کا اس نے جنابِ موسیٰ کی مخالفت کی بھے میں موجود ہوں یہ کہتا ہے میں نبی ہوں الہی نظام لاتا ہے بھے یہ ڈیزلوں سے نظام نہیں چلا کرتے نظام چلتے ہیں پاک ہستیوں سے اچھے کردار سے تو اب وہاں پہ فیرون تھا حامان حامان جو اپنے بظاہر مقدس تھا مقدس سمجھتے ہیں نا مقدس معاب یعنی دکھاوے کا بہت دیندار مقدس میں بڑا ہولی ہوں اور کوئی لفظ میں ذہن میں نہیں آرہا بہت پہنچا وہ ہوں اور نجانے پھر لمبی داڑی بھی ہوگی اور کچھ نہ کہلائیے گا تو جانے کی رامیہ وہ حامان بہت اپنے زمانے میں مقدس اپنے آپ کو سمجھتا تھا تیسرا کون تھا قارون دولت سرمایہ دار لوگ پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں وہ سرمایہ دار تھا اس زمانے کا سرمایہ دار جسے پیسے والا کہا جاتا غنی کہا جاتا چلتا رہے گا یہ اب آپ کہیں گے سارے معاشرے کے سارے طبقات سے لڑائی تو ہو گئی ہے بسا اب سن لیجئے گا میں اسلام کا پورا ندام پیش کر رہا ہوں کربلا تک لانا چاہ رہا ہوں سننا چاہیں گے اگر سارا مجمع میرے ساتھ ہے تو جناب سید شہدہ کی خوشنودی کے لیے باوازِ بلند سلوات بس یہ آپ کی محبتوں کے نظر ہے یہ آپ مسلسل پوچھتے رہے ہیں تو میں پیش کر رہا ہوں تو اب میں نے پانچ کسی تحریک کی کامیابی میں پانچ ناصر مخالفتوں میں تین آئیے درہ پیمبر کی زندگی میں دیکھتے ہیں اگر سننا چاہیں تو اب معاشرے میں تین پیمبر کے خلاف سازشیں کی گئیں قرآن کی روح سے پہلے بچوں کو تیار کیا ابو سفیان نے اور بچوں سے کہا ہاظا مجنون یہ ہیں دیوانیں اب جو ثقافت یافتہ بچے نہیں ہوتے وہ دیوانوں کو پتھر مارتے ہیں نہیں ہیں لوگ تو تین تحریکیں پیمبر کے خلاف اٹھائے گئیں سازشیں پروپگینڈے اور کوئی لفظ ذہن میں نہیں اس وقت تو تین تحریکیں پہلا بچوں سے کہا یہ مجنون ہے وہ منصوبہ ناکام بنا دیا کس نے آپ پورا پڑھوانا چاہ رہے ہیں میں پڑھنا نہیں چاہ رہا پڑھوں یہ کیا تاخیر تو نہیں ہو جائے گی پڑھوں بھے میں میں اشارہ کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں اب اب سن لیجے چلیں باپ پڑھوانا رہے ہیں تو اب پہلا منصوبہ بنایا اس نے بچوں کو پتھر دیئے کہا جیسے ہی محمد تبلیغ کے نیل نکلیں تو تم پتھر مارنے لگنا اور آوازیں دینے لگنا مجنون چار پانچ دس بچے جمع ہوں گے باقی خود بخود آ جائیں گے بچوں کو پتھر دیئے سارے بچے میں مکہ کی گلیوں میں جمع ہو گیا جیسے پہمبر نکلے بچے پتھر مارنے لگے کہنے لگے ہادہ مجنون یہ دیوانے سارے مکہ کے بچوں نے رسول خدا کو پتھر مارنے لگے جب پہمبر شام کو گھر آئے جناب ابو چالد نے دیکھا کہ بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کہ چاچا جان کوئی بات نہیں کہا نہیں بھتیجے بتائیے مجھے کہا کہ وہ ابو سفیان نے مکہ کے بچوں کو سکھا دیا ہے میں دیوانا ہوں اور وہ مجھے پتھر مارتے رہتے اب میری طرح دیکھئے گا جناب ابو چالد نے رسالت میں آپ کا ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلی نہیں ہیں لوگ اہوانوں میں آواز جا رہی ہے ابو چالد وہ ہیں جو رسالت کو لے کے چلیں اور رسالت اعتراض نہ کرے چچا اب میں بچہ نہیں رہا چوالس برس کا جوان ہو گیا ہوں جس کے ساتھ رسالت بغیر چونوں چرا چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں چلیں گے بس بے ایک مرتبہ جناب ابو چالد نے جناب رسالت میں آپ سے کہا میرے ساتھ چلیے جہاں سارے سنادید عرب بیٹھے تھے تمام قبائل کے سردار جمع تھے مکہ میں کہاں ابو سفیان کے گھر گھر کے دروازے کھلے تھے کھڑکیاں کھلی تھی سنادید بیٹھے تھے جناب ابو چالد نے دیکھ لیا پھر بھی اندر نہیں گئے دروازے پہ دستک دی سب نے دیکھ لیا جناب ابو طالب آئیں سب سے پہلے ابو سفیان بھار ابو طالب کیا بات ہے کہا اے ابو سفیان تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کیوں پتھر مارے ہیں ابو سفیان نے بس ایک ہی جملہ کہا کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے دو نہیں ہے مجمع اب جناب ابو طالب نے غور سے دیکھا ابو سفیان کو کہا پھر سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے پوری اسلام کی تاریخ بیان کر رہا ہوں ابھی تک انہیں تاریخ نہیں تھا جناب امیر کا انہوں نے کہا ایک بچہ ہے یہ پورے مکہ کے بچے تو کہا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے گھر چلیے گھر آئے جناب ابو طالب رسول خدا کو لے کے آوازی یا علی نا جانے کیسے پکا رہا ہوں آج تک ساری دنیا یا علی کہہ رہی ہے بس بھئی اسی طرح چلتے نہیں مکمل کروں میں تین مخالفتیں پیش کر رہا ہوں پہمبر اسلام کے تو اب جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ آواز دی یا علی کل سے جب میرے بھتیجے محمد تبلیغ کے لیے جائیں تو آپ ساتھ جائیے گا کہا ٹھیک ہے بابا جان کل سے میں ساتھ جاؤں گا کہا بس ایک وعدہ کیجئے جو پتھر چلیں تو کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے جو پتھر آئے گا میں سینے پہ لوں گا جو ہاتھ اٹھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا جو سر اٹھے گا وہ سر پھوڑ دوں گا میں ان کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا چلیے گا میں اسی طرح سے چلتے رہیے گا تو کہا کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے کہا کہ ٹھیک ہے اگلا دن نکلا قرآن کے اندر سورہ سورہ شمس وَشَّمْسِ وَضُحَاحَا سورج اور اس کی کرنوں کی قسم وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا اور چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے اسلام کے سورج ہے رسولِ خدا قمر ہے علی مرتضی میں یہاں سے سورج طلو ہوا علی مرتضی ساتھ ساتھ جیسے صبح ہوئی رسولِ خدا چلے جنابِ امیر نے جنابِ ابو طالب کو دیکھا جنابِ ابو طالب نے جنابِ امیر کو دیکھا باپ بیٹا میں آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو گئیں اگر چلتے رہے ہیں بس جیسے ہی جنابِ رسولِ خدا آگے آگے جنابِ امیر پیچھے پیچھے اچانک اسی بچے نے پتھر مارا جنابِ امیر سامنے آئے پتھر سینے پہ لیا بچے نے دوسرا پتھر اٹھایا جنابِ امیر نے ہاتھ پکڑا جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا بچے میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں نابالغ نہیں چھے دوسرا بچہ سامنے آیا اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا مولا کے گریبان کی طرف مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دیوار پہ پھیکا جب بچہ گرہ تو سر پھٹ چکا تھا نہیں ہے لو ایک بچے نے لات اٹھائی مولا نے اسے لات ماری گر گیا سارے بچے پٹ پٹا کے گھر پہنچے اب پتہ چلا یہ عرب کے بچوں کو بچ بنے سے علی سے پٹنے کی عادت کیسے مکمل کروں گا ابھی تو موضوع بہت باقی ہے تو عزیز آنے کے راہ میں ایک مرتبہ سارے کے سارے بچے اپنے اپنے گھر پہنچیں ہر بچہ ماں باپ کے پاس جانے کے بعد ایک ہی جملہ کہتا تھا کیا ہوا کہاں سے پٹ کے آئے کہاں مجھے علی نے مارا مکہ کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا اب سارے کے سارے مکہ والے اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے سرداروں سے کہا کہ بھئی ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا سرداروں نے کہا ہمارے ساتھ چلو ابو سفیان کے پاس چلتے سب ابو سفیان کے پاس آئے کہ ابو سفیان ایک بچے نے مکہ کے سارے بچوں کو مارا اور وہ آگے بڑھو اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں شیر جیسی آنکھیں ہیں آنکھوں ہی سے کھا جاتا ابو صفیان نے کہا سب میرے ساتھ چلو جناب ابو طالب کے گھرہ آنے کے بعد دستک دیں جناب ابو طالب بہر آئے بڑی مطانت سے اتمنان سے جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا کہا ابو صفیان کیا بات ہے کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے مکہ کے سارے بچوں کو مارا ہے جناب ابو طالب نے مسکر آ کے کہا بچوں کا معاملہ آئے بچوں میں رہنے دو بس بھئی یہ پہلا منصوبہ ناکام ہو گیا اب وقت نہیں میں جلدی لی پیش کر رہا ہوں تو پہلا منصوبہ ناکام کس نے ناکام کیا جناب ابو طالب اور ان کے بیٹے جناب امیر المؤمنین نے دوسرا منصوبہ ان نے کہا یہ بچوں منصوبہ فیل ہو گیا کل سے گھر رہا کرو تو ایک بات اور سمجھ میں آگئی ہے جو دفتر بڑے بڑے ادارے کھلتے ہیں ان میں نکمے لوگوں اگر آ جائیں تو وہ ادارے بند ہو جاتے ہیں بہت ادکھل کے نہ کہلائیے گا اداروں میں اہل افراد کو رکھو پٹنے والوں کو نہیں کام کرنے والوں کو بس بے دوسرا منصوبہ دوسری سازش کہ تمام خواتین میں کہہ دو محمد جادوگر راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے پھر دوبارہ وہی جناب ابو طالب نے وقمہ یہ میں جلی لپش کر رہا ہوں تیسرا منصوبہ مردوں سے کہا یہ شاعر ہیں اس زمانے میں شعراء گذاف گوئی کیا کرتے تھے یعنی لا یعنی سے شیر کہتے تھے نشے میں رہتے تھے تو کہا یہ قرآن نہیں ہے اللہ کا موجزہ نہیں ہے یہ خود سے بناتے ہیں تو اداروں کے رامیے اب سارے عربوں نے کانوں میں روئی اٹھوسنا شروع کر دیں تاکہ ہم سنے نہیں کہ بھئی یہ جادوگر بھی ہیں شاعر بھی ہیں سنو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے جو بھی مکہ میں آتا کانوں میں روئی دے لیتا ہمیں سننا نہ پڑے توجہ سے سنیے گا تو تین سازشیں اللہ نے کہا کہ وما ہو شاعر مجنون نہ یہ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں توجہ نہ جادوگر ساحر جادوگر نہیں وقت نہیں ہے اب سن لیجئے گا تحریک کرولا چلی اس کے خلاف بھی تین سازشیں کی گئیں ازاداری کے خلاف بھی تین سازشیں نہیں ہے مجمع پہنچ جائیے گا بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا یہ کارٹ کے دیگوں میں ڈال دیتے ہیں پہنچ رہے ہیں خواتین سے کہا مجلسوں میں نہ جانا بے حرمتی ہوتی ہے پہنچ گئے ہیں مردوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتے ہیں کوئی گھبرا تو نہیں رہا ہے میرا بھائے عزیزان اگرامی جناب سید الشہدہ میں مرکز ہیں تحریک کربلا کے دل جناب سید الشہدہ بے انتہا ان کے خلاف سازشیں کی گئیں ساری سازشیں ڈوب گئیں حسین آج بھی باقی ہے بعد اگر پہنچ رہی ہو میرے بھائی عزیزان اگرامی تحریکیں جتنی بھی چلیں ختم ہو گئے تھا میں یقین مانیے کہ اتنے مطالب ذہن میں لے کے آتا ہوں لیکن کئی مرتبہ بہت سے مطالب جہاں وہ رہ جاتے ہیں زندگی رہی پھر انشاءاللہ پیش کروں گا پانچ منٹ آپ کو ذہمت دوں گا اس کو مکمل کر دوں مضمون کو آج تاکہ میں کل بعد کو آگے بڑھا سکوں جناب سید الشہدہ کو یہ پانچ منٹ اور چھٹے امام نے کہا السلام علیکہ یا ساراللہ وَبْنَا سَارِه اب یہ جملے سن لیجئے گا غور سے قابل توجہ جملے ہیں تحریک کربلا کے بانی جناب سید الشہدہ اب آئمہ نے کہا السلام علیکہ سلام ہو آپ پہ اے ساراللہ کون ہے ساراللہ جتنے بھی تحریکیں اٹھیں کربلا کے بعد ان سب کے پرچموں پہ ایک ہی جملہ تھا یا لسارات الحسین بارویں امام کے پرچم پہ بھی یہی جملہ ہوگا اتنے عرصے بعد آئیں گے اتنے سو سال بعد نعرہ وحی ہوگا یا لسارات الحسین اے خون حسین کا بدلہ لینے والو آ جاؤ جناب مختار نے بھی یہی جملہ لکھا تھا جناب مختار کی مخالفت نہ کرنا انہوں نے وہی جملہ لکھا تھا جو بارویں نے لکھنا ہے ارے حسین پہ رونے کا اتنا سواب مجلس میں آنے کا اتنا سواب تبرک دینے کا اتنا سواب ہم نے کچھ نہیں کیا صرف مجلس میں آئے تبرک میں پیسے دیئے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں صرف مجلس میں آئے اتنا سواب اور اگر کسی نے خون حسین کا بدلہ لیا ہو ان کا کوئی سواب نہیں ان کا کوئی حجر نہیں عزیزانہ کے رامی یہ دشمنان اہل بیت نے ان کے خلاف بے انتہا پرپیگنڈے کیے اور بہت سے پرپیگنڈے آج تک چل رہے ہیں کچھ دشمنان اہل بیت پرپیگنڈے ان کے خلاف کر رہے ہیں اور کچھ ماننے والے بغیر سمجھے دشمنوں کے جملے پیش کر رہے ہیں خود سمجھ نہ ہو تو انسان دوسروں سے پوچھ لے جملہ نقل کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے حضرت مختار عیمہ علیہ السلام کی انہیں تائید ہے عیمہ نے ان کی شہادت کے بعد انہیں دعائیں دی چوتھے امام نے جب پوچھا کسی نے کہ مولا حضرت مختار سے مطالقہ رحم اللہ مختارہ خدا رحمت نازل کرے مختار پر کہ اس نے اس وقت ہمارے بدلے لیے جب سب دشمن ہو چکے تھے اس نے اس وقت ہماری بیوگان کے لیے حدیع بھیجے کہ جب کوئی بی بی سوک کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے پہنچ رہی ہے بات اور جب انہوں نے خمس بھیجا تو مولا نے سادات حسنی کو مکان بنوا کے دئیے عزیزانہ گرامی یہ سادات حسنی کو امام معصوم کبھی مکان نہ بنوا کے دیتے اگر پیسہ غصبی ہوتا حکمران اگر صحیح نہیں ہیں تو جو بھی اس کے تصرف میں ہیں وہ سب غصبی ہے حضرت مختار اگر خمس بھیجیں تو چوتھے امام سادات کو مکان بنوا کے دیں بات پہنچ رہی ہے عزیزانہ گرامی اب یہ سار اللہ کیا ہے یہ سر پیش کرنا چاہتا ہے اگر سننا چاہیں اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب سید شہادہ پر باواز بلن سلوہ بس بھئی زحمت کو تمام کیا یہ دو سے چار جملے سن لیجئے گا فضائل سید شہادہ تحریک کربلا کے بانی امام حسین علیہ السلام سار کہتے ہیں جب پرانے زمانے میں کوئی قتل ہو جاتا تھا مقتول کا جو بدلہ لینے والے ہوتے تھے اسے کہتے تھے یہ اس کا سار ہے سے علی فری سار بات پہنچ رہی ہے یہ ہے بدلہ لینے والا یہ اس کے خون کا بدلہ لے گا اومن باپ بھائی یا بیٹا یہ خاندان کے اور اعزہ آقارب اسے کہا جاتا ہے سار یہ بدلہ لینے والا اب یہاں پانچویں امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ اے حسین آپ وہ ہیں جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے میں جانتا ہوں میں نے مسائب کا محل بنایا لیکن ابھی تھوڑ سی دیر چلیے گا جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ وبنا سارے اور آپ بیٹے بھی اس کے ہیں کہ جن کے خون کا بدلہ لینے والا اللہ ہے اب اگر حضرت مختار بدلہ لیں تو اللہ کی تائید ہے نہ تب ہی تو بدلہ لے رہے ہیں نہیں پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا جناب ابو طالب نے رسول خدا کو گود لیا علم یجد کا یتیم فآوا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا گود لیا جناب ابو طالب نے اللہ نے کہا یہ ابو طالب نے گود نہیں لیا میں نے گود لیا کسی کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ کام اپنی طرف اللہ نسبت دیتا اللہ کبھی کسی کافر کے فیل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا اللہ نے رسول خدا سے کہا وَمَا رَمَئْتَ اِذْ رَمَئْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں آپ نے شیعتین کو ماری ہیں یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری یہ اللہ نے کنکریاں ماری ہیں پیانبر کا ہاتھ اللہ کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے جناب ابو طالب کی آغوش کو اللہ کہتا ہے یہ میری آغوش ہے اتنی پاک آغوش ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میری آغوش ہے میں نے کسی مقام پہ کراچی میں کہا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نبوی ہے کافل الیتیمے کہا تین مائی افل جنما میرے ساتھ جنت میں یتیم کو پالنے والا ایسے جائے گا جیسے دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں میرے ساتھ جنت میں جائے گا یتیم کو پالنے والا ایک عام یتیم کو پالنے والا پیمبر کے ساتھ جنت میں جائے اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو ماشاء بس بھئی میں آپ کے زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا کچھ دیر کے لیے بسا یہ جنابِ ابو طالب پورا گھرانا جنابِ ابو طالب کا کل میں انشاءاللہ مکمل کروں گا سلوات سلوات میدانِ کربلا میں ان کی پوری نسل نے قربانیاں دیئے ہیں یقین مانی ہے دو دن سے میں خود صرف جانتا ہوں کہ میری حالت کیتنی خراب ہے اس کے باوجود میں پورا کوشش کر رہا ہوں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ خدمت مطالب پیش کروں مجھے بھی ساتھ محرم گزر چکی ہے دعا میں یاد رکھیے گا پیش کر رہا ہوں پوری دنیا میں رسم ہے کربلا میں بھی نجف میں ہر جگہ جہاں مجالس ہوتی ہیں ساتھ محرم کو حضرت قاسم کی مجلس برپا کی جاتی ہے میں جانتا ہوں لوگ بڑی بڑی زحمتوں میں بیٹھے ہیں آج دن بارش ہوتی رہی پھر بھی آپ لوگ اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لئے آئے ہیں آج ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ پیش کرنا آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں بس ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا جب جنازہ گیا تھا تو کفن سفید تھا لیکن جب جنازہ واپس آیا تو کفن سر ہو چکا تھا ایک ہی تو لاشہ ہے نا جس میں تیر برس آئے گئے بس بھئی بہت آخر ہو چکی ہے میدان کربلا میں لاشے پامال کیے گئے ہیں البتک پوری بحث ہے کہ جب لاشے گیارہ محرم کو پامال کرنا چاہتے تھے تو ہر لاشے کا کوئی نہ کوئی بچانے والا موجود تھا کیونکہ مختلف خاندانوں سے بیبیاں بیعہ کے آئیں تھی کسی نہ کسی کی خاندان کا کوئی آدمی اس طرف تھا جس نے کہا علی اکبر کا لاشہ پامال نہ ہونے دو کسی نے کہا عباس کا لاشہ پامال نہ ہونے دو تمام اصحاب و انصار کے بھی لاشے پامال نہیں ہونے دیئے گئے سن رہے ہیں آپ حضرہ اور پھر جب اہلِ بیعت کے لاشے آئے تو سارے لاشے ایک ایک کر کے اٹھا لئے گئے بس صرف چند لاشے تھے جو پامال ہوئے ایک زہرہ کے لال حسین ابن علی کا لاشہ تھا جسے بڑی بے دردی سے پامال کیا گیا سارے لاشے بتاؤں پتہ نہیں جانتے ہیں دوسرا لاشہ کس کا ہے دوسرا جنابِ علی اصغر کا جنہیں پامالی سے بچانے والا کوئی نہیں تھا اور دو لاشے اور ہیں جنہیں پامالی سے کسی نے نہیں بچایا حضرتِ اونو محمد کے لاشے لیکن ایک ایسا لاشہ ہے جو زندگی میں پامال ہو گیا وہ جنابِ قاسم کا لاشہ ہے چلتے رہیے گا میرے ساتھ جب جنابِ امامِ حسنِ مشتبہ کو زہر دیا گیا تو جنابِ امامِ حسنِ مشتبہ سینے میں تکلیف تھی جگر گھل گیا تھا جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے بہا تو مولا حسن نے لٹا دیا بھائیہ تھوڑا آرام کر لیجے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک دو برس کا بچہ ڈیڑ پہ انہیں دو برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا بابا کے سینے پہ آکے لیٹ گیا نام قاسم بتایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ جنابِ قاسم کی والدہ نے کہا قاسم بیٹا سینے سے اتر جائیے بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے مولا حسنِ مشتبہ نے کہا نہیں ام فروا قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے میرا دل کہتا ہے مولا کی نگاہوں میں میدانِ کربلا ہوگا جہاں کسی سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی ابھی کچھ ہی دیر میں تابوت بھی برامد ہوگا دیگر تبرکات بھی برامد ہوں گے آج کوئی بخل نہ کرے آج کوشش کروں گا پوری شہادت پڑھ دوں شبِ آشور تھی جنابِ سید الشہدہ نے تمام شہدہ کے سامنے شہدہ کی فہرس کو پڑھنا شروع کیا کل عباس بھی شہید ہوں گے کل علی اکبر بھی شہید ہوں گے کل انہوں سب کو بتا رہے ہیں ابھی جنابِ قاسم کا نام نہیں آیا تھا جنابِ قاسم کھڑے ہو گئے تیرہ برس کے ہیں جنابِ قاسم سانے تیرہ برس کے ایک مرتبہ کا کہا چچا جان کیا شہدہ کی فہرس میں میرا نام نہیں ہے جنابِ سید الشہدہ نے فرمایا کہا قاسم کیف الموت و اندک آپ کے نزدیک موت کیسی ہے کہا چچا جان اگر موت کا نام آپ پہ قربان ہونا ہے تو احلا من الاصل شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے شہادت شہد سے زیادہ میٹھی ہے جنابِ سید الشہدہ نے فرمایا کہا قاسم آپ ہی کا نہیں علی اصغر کا نام بھی شہدہ کی فہرس میں ہے غیرتِ حاشمی چھی مولا حسن کا خون تھے جنابِ قاسم برداشت نہیں کر سکے کہا چچا جان کیا یہ اشقیہ خیموں میں آ جائیں گے کہا نہیں میرے لال میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ سنیے گا بھئی سب سنیں گے کوئی بھی ایسی آنکھ نہ ہو جو آج مولا حسن کو پرسہ پیش نہ کر سکے چلتے رہیے میرے ساتھ بس بھئی رات گزر گئی صبح کا دن نمودار ہوا زہر کے بعد جب اہلِ بیت کی شہادتیں ہو رہی تھی جنابِ قاسم کے ایک خیمے کے اندر بیبیاں بیٹھی ہیں جنابِ امہ فروا نے جنابِ زینب سے کہا کہا بیبی یہ رونے کی آواز آ رہی ہے لگتا ہے میرے یتیم کی آواز ہے آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماں سے یتیم بیٹوں کا رونا برداش نہیں ہوتا کہا بیبی لگتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے جنابِ امہ فروا در پہ آئیں خیمے کے در پہ آئیں خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا ایک بچہ اپنی پیشانی دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہا ہے کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہے ہیں کہا امہ چچا مجھے اجازت ہی نہیں دیتے جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھے اجازت دیجئے میں میدان میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں تو چچا ایک ہی بات کہتے ہیں قاسم آپ میرے مرہوم بھائی کی نشانے ہیں میں جب بھی بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں قاسم آپ میرے بھائی کی شبیہ ہیں قاسم میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا بس بھی جب جناب قاسم کا رونا دیکھا نا تو جناب امہ فروا نے جملہ کہا کہا قاسم آپ کے بابا نے وسیعت کی تھی اے امہ فروا میں نے ایک تعویز لکھا ہے قاسم کے بازو پہ باندھیا ہے جب قاسم اپنے زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہو قاسم سے کہنا کھول کے تعویز پڑھ لے اس تعویز میں حل لکھا ہے قاسم اس سے بڑے مسائب نہیں آسکتے قاسم آپ تعویز کھول کے پڑھ لیجئے جناب قاسم نے تعویز کھولا میرے طرف دیکھئے گا تعویز کھولا جناب قاسم نے پڑھنا شروع کیا مولا حسن کے ہاتھ کی تحریر تھی سنیں گے کیا لکھا تھا جناب مولا حسن نے لکھا تھا یا بنیہ قاسم اے میرے لخت جگر قاسم اذا وجدتا امک الحسین غریبان مظلومان اتشانان وحیدان اے میرے قاسم جب اپنے چچا کو تنہا پاؤ غربت کا عالم ہو مظلومیت کی حالت ہو چچا پیاسے ہو قاسم جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا قاسم اپنی جان قربان کر دینا جناب قاسم بہت خوش ہوئے آنسووں کو صاف کیا کہ اب چچا مجھے روک نہیں سکیں گے آنسووں کو صاف کیا خوشی خوشی آئے کہ چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے مولا حسین نے خط لیا مولا حسن کا خط کو پڑھنا شروع کیا ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا بلند آواز سے روکے کہا ہائے میرا بھائیہ مجھے غربت میں یاد رکھا جب میں تنہا رہ گیا میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا دو منٹ بس پہ زیارت برامت ہونے والی ہے مزید زحمت نہیں دوں گا میں ایک گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہتا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا مولا حسین نے مرہوم کاشی نصب اب یہاں پہ روضت شہدہ کے جملے پیش کروں آپ کی خدمت میں جناب سید شہدہ نے باہیں ڈالی جناب قاسم کے گلے میں جناب قاسم نے جناب سید شہدہ کے گلے میں اب یہاں پہ روضت شہدہ کی روایت ہے فغشیہ علیہما دونوں بلند آواز سے روتے روتے غشت آ گئے دونوں روتے جاتے تھے مولا حسین دیکھ رہے ہیں میرا بھتیجہ ابھی میدان کارزار میں مولا نے بار بار زرہ پہنا کے دیکھی کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی زرہ مردوں کو پہنائی جاتی ہے میدان جنگ کے لیے لوہے کی زرہ ہوتی ہے جانتے ہیں زرہ کیا کرتی ہے اگر کوئی تیر مارے تو زرہ روک لیتی ہے اگر کوئی تلوار کا وار کرے زرہ روک لیتی ہے لوہے کی ہوتی ہے نا اور اگر کوئی گر جائے تو زرہ روکتی ہے کہ کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں نہ آ جائے لوہے کی زرہ ہوتی ہے مولا نے ہر زرہ پہنائی جناب قاسم کو پوری نہیں آئی تیرہ برس کے تھے جناب قاسم نے کہا چچا جان زرہ رہنے دے مجھے بھیج دیجئے مولا نے بازو بگڑ کے سوار کرا دیا جناب قاسم نے حملہ کیا بہت شجاد سے جنگ کی بہت بڑا پہلوان تھا نام تھا ازرق اس نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو دیکھا عمر سعید نے کہا ازرق آگے بڑھ اس جوان کو مار دے اس نے کہا یہ بچہ میرے بیٹے اس کے لئے کافی ہیں اس نے ایک بیٹے سے کہا جا جا کس جوان کو اس بچے کو مار دے بیٹے نے تلوار کھیچی مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے پروردگارہ میرا قاسم بڑا بھوکا پیاسا ہے جناب قاسم نے تلوار اٹھائی ازرق کے بیٹے کو فننار کر دیا دوسرا بیٹا آیا پھر تیسرا جب اس نے دیکھا نا میرے سارے بیٹے مارے گئے ازرق ایک ہزار پہلوانوں کا پہلوان مانا جاتا تھا وہ خود میدان میں اترا حملہ کرنے آیا سب سے کہا ازرق دیکھو میں اس بچے کا کیا حل کرتا ہوں مولا حسین کے آنسو بہنے لگے کہ پروردگارہ وہ ایک ہزار کا ایک ہے میرا قاسم بڑا پیاسا ہے جناب قاسم نے تلوار کھیچی ایک مرتبہ کہا یا علی جناب قاسم نے اسے گرا دیا جیسے ہی دو ٹکڑے کیے نا فوراں عمر سعج نے کہا فوری فوج کو ساری فوج کو دوڑا دونوں طرف سے فوج نے حملہ کیا ایک نے جناب قاسم کے سر کے پیچھے گرز مارا جناب قاسم گرے آواز دی چچا جا میری مدد کو آئیے جناب سید شہدہ بڑی تیزی سے آئے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے ایک آخر جملہ پھر ایک مرتبہ تابوت آ جائے گا جیسے ہی جناب سید شہدہ پہنچے بلند آواز سے روکے کہا قاسم بیٹا آپ نے بلایا میں آ گیا تھا لیکن گھوڑوں نے مولا نے اپنی ابا زمین پہ بچھائی جیسے ایک مالی پھولوں کو چنتا ہے مولا نے لاشا جمع کیا جناب قاسم کی والدہ خیمے سے دیکھ رہی تھی کہا بی بی زینب سے بی بی میرا تیرہ برس کا جوان بیٹا مولا کاندے پہ گھٹڑی لارا ہے کاروان نجف نیندی کی برامدے کے لیے نوہ خانی و سینہ جنی برپا کاروان نجف نیندی کی برامدے کے لیے نیندی کی برامدے کے لیے زہرہ تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے ہر پول نے سر دے کر اسلام کو پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے ہر پول نے سر دے کر اسلام کو پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے جگرے حسن کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں رن میں جگرے حسن کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں رن میں جسے تانی زہرا نے جسے تانی زہرا نے آگوش میں پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے جگرے حسن کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں رن میں جگرے حسن کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں رن میں جسے تانی زہرا نے جسے تانی زہرا نے آگوش میں پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے شپیر کے سبر پر تقدیر رو پڑی ہے جب سینہ اکبر سے جب سینہ اکبر سے برچی کو نکالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے شپیر کے سبر پر تقدیر رو پڑی ہے شپیر کے سبر پر تقدیر رو پڑی ہے جب سینہ اکبر سے جب سینہ اکبر سے برچی کو نکالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے بانوں پہ کیا ہے گزری اس وقت خدا جانے بانوں پہ کیا ہے گزری اس وقت خدا جانے جب لا جائے اکبر کو جب لا جائے اکبر کو نیدے پہ اچھالا ہے اے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے بانوں پہ کیا ہے گزری اس وقت خدا جانے بانوں پہ کیا ہے گزری اس وقت خدا جانے جب لا جائے اکبر کو جب لا جائے اکبر کو نیدے پہ اچھالا ہے اے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول نرالا ہے جب لا جائے زہرا تیرے گلشن کا ہر پول جوالا ہے موسیقی